بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزب اللہ علیہ محمد المافت و حضور میرے ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی شانو ہوں آپ کو خوش و خورم رکھے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے کیا واقعی یہ نشانی حضرت امام مہدی علیہ الرزوان میں ہوگی جیسا کہ لوگوں کا ماننا ہے یہ کمنٹ مجھے پہلے بھی آئے تھے اور اب بھی کچھ ساتھیوں نے کمنٹ کیا اور کہا کہ حضرت جو مہدی ہوں گے ان کے صحیح ہونے کی یہ نشانی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ جو میرا چینل ہے میرا چینل بنانے کا مقصد جو مین مقصد ہے وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کے ظہور سے متعلق آپ کو احادیث سے یعنی کہ آگاہ کرنا اور دجال کے فتنے کے بارے میں اور دیگر فتنوں کے بارے میں اور اسی طرح علامات قیامت کے بارے میں اور جنگوں کے بارے میں احادیث کی روشن میں آپ کو اگاہ کرنا مقصد ہے الحمدللہ میں اپنے مشن پر کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمالے اللہ تعالیٰ آپ کا دیکھنا سننا بھی قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اور اگلی بار یہ ہے کہ جو میرا چینل ہے جو دوسرے چینل سے ڈیفرنٹ ہے دیکھیں ہمارا ویڈیو دیکھنے کا مقصد صرف انجوائے کرنا نہ ہو اور نہ ہی اس مقصد کے لئے میں نے چینل بنایا ہے ہم نے حدیثوں کو سننا ہے چاہے وہ حضرت امام مہدی کے بارے میں ہے دجال کے بارے میں ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے اور عمل کرنا ہے ہم نے یہ ہے ہمارا مقصد تو اکثر دوست کمنٹس کرتے ہیں تو جب ان کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں تو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو یعنی میں نے حدیث سے نہیں پڑھی ہوتی یا میرے علم میں نہیں ہوتی میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کی دلیل دے دیں تو ایک ساتھی نے نہیں اس سے پہلے بھی ایک دو ساتھیوں نے مجھے یہ کمنٹس کیے تھے اور اب بھی آیا کہ جو حضرت امام مہدی ہوں گے صحیح والے ان کی یہ نشانی ہوگی جب انہوں نے مجھے کمنٹس کیا میں نے کہا آپ اس کی کوئی دلیل دے دیں ہمیں حدیث پیش کریں تاکہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں تاکہ یعنی کہ مسلمانہ تک پہنچ پائے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں نے بھی اس کے اوپر سرچ کی تو مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی دیکھیں ایسے ویڈیو بنانے سے ان کی تضلیل کرنا مقصد نہیں ہے ان کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے صرف یہ میں یعنی کہ کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات جو ہے جو مجھے بھی معلوم ہے وہ آپ تک پہنچ جائے تو ہاں پھر بھی اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے وہ مجھے دیں بادل جو بادل ہیں وہ کیا ہوں گے سایہ کی طرح ہوں گے مطلب ان کا یہی ہے کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہوں گے جو صحیح مہدی کی نشانی ہوگی یہ اس بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تو میں نے کہا آپ مجھے ایک حدیث دیں تاکہ میں ویڈیو بناوں میں نے جو حدیثوں کا مجموعہ پڑا ہے میں نے تو ایسی حدیث کوئی دیکھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میری نظر سے گزری ہے تو اگر وہ دلیل دے دیں گے میں کوئی حرج نہیں میں اس کے پر ویڈیو بنا دوں گا تاکہ تمام مسلمانوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ جائے اور جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں اس میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے حدیث اگر نہ ہو کتابوں میں اگر ہم اپنی طرف سے بات کر دیں تو اس کی بہت سخت پکڑ ہے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں کہی یعنی کہ اس کو کہا کہ یہ حضور کا فرمان ہے تو پھر وہ آپ کا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے مطلب یہ وہ حدیث نہیں ہے اس نے کہا کہ من گھڑا تو اس نے بات کر دی تو فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے تو ان معاملات میں بڑی احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے آپ دیکھتے ہوں گے میرے چینل کو جو پرانے ساتھی ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے حدیث پیش کروں یا دلیل کے طور پر کوئی آپ کے سامنے کوئی نمبر یا جو بھی یعنی کہ کتاب ہے اس کا حوالہ پیش کروں اور مختصر بات کرتا ہوں اتنی لمبی ویڈیو بناتا نہیں ہوں میں اپنی طرف سے میں نہیں باتیں کرتا بھی اس میں بندے سے غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں جب بندہ اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں مختصر ویڈیو بناوں اور دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں اور اپنا مقصد بھی میں یعنی کہ پورا کرتا رہوں تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا لائک بھی کرنا چینل کو اور سبسکراب نہیں کیا سبسکراب ضرور کرنا دعاوں میں ضرور جاتھ رکھنا اللہ تعالی ہم سب ایکمیوں کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ